ہریپور نہن نبائی اسوسییشن کے رہنمہ بشیر بٹ وزیر خوراک اور حکومت کی جانب سے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پھٹ پڑے حکومت غربت مٹانے کے بجائے غریب مقاو پالیسی پر گامزن ہے نالائک وزراء نے آٹا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام سے جینے کا حق چین لیا ہے ایک ہفتے بعد اپنا ریٹ اور روٹی کا ویٹ دیں گے مزید اس ریپورٹ میں اللہ الرحمن الرحیم مشتاق حسین شاہ صدر ننبائی اسوسیزن علیپور میرے ساتھ کڑے ہیں کیپکے کے صدر سینئر نائب صدر پشنی باٹ صاحب جنرل سیکری ازارہ ٹوی ساندار اکیل صاحب ہمیں ادھر کٹھے ہوئے ہیں اس سلسل میں کہ آٹا اتنا مہنہ ہو چکے ہیں کہ ہماری اوقات سے یہ باہر ہو گیا ہے کہ ہم دس روپے کی روٹی شیل کریں بار بار انتظامیاں سے مذنگرات کر چکے ہیں مگر انتظامیاں ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم اتنا مہنگا آٹا لے کے سسٹی روٹی کس طرح سیل کریں ہمارے اتنے مسائل ہیں کہ اتنا مہنگا آٹا میں مر رہا ہے گیس اتنی مہنگی ہو چکی ہے اور دکانوں کے قرائے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم دس روپے کی روٹی ابھی کسی صورت میں بھی سیل نہیں کر سکتے ہیں مسائل کا پتہ ہے اس کے باوجود ہمارے اوپر دس میک میں مسالت کیے گئے ہیں کبھی کنزومر کوٹ والے آ جاتے ہیں کبھی فوڈ والے آ جاتے ہیں کبھی ایسی صحبان آ جاتے ہیں اور نجائد قسم میں جرمانی بھی بکار رہے ہیں کبھی عیلت والے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہاں جی میڈیگر سرٹکیٹ کے درے ہیں کون سے میڈیگر سرٹکیٹ ہم لائیں پہلے ہمارے مطالبے تو پورے کریں آپ بیسی صحبان اسی زبان آپ تو سج بولیں آپ بھی سج نہیں بولتے آپ نے جام اللہ کو دینی ہے سج تو لکھے بیگیں واقعی آٹا مینگا ہے واقعی گیس مینگی ہے ان لوگوں کا گزر نہیں ہو سکتا اگر یہ سب کچھ نہ ہوا ازارہ ریویجن کے اندر بھی ارتال بھی ہوگی اور جس طرح میرے مہترم صدر عریپور نے کہا کہ ہم اپنے نفنامیں دیں گے اور اپنے نفناموں کے اوپر اگر ہمیں جیل بھی جانا پڑا خدا کی قسم ہم اپنے حق پہ ہیں ہم اپنا حق لے کے رہیں گے میں آپ سے مخاطب ہوں میرے بھئیوں یہ جو مینگائی کا طوفان ہے اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جل در جل اس کو روکے یہاں پہ نانبائی اسٹیشن کے جو عددار ہیں وہ نفاظ طور پر سیئر مستاوہ سیند شاہ اترتش انشاہ اور دیگرہ ریپورٹ کے تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے یہاں پہ یہ کانفرنس ارنج کی مینگائی جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے پہلے جو گورنمنٹ ہے وہ ان کا یہ ایشو تھا کہ ہم نے آٹا جو افغانستان جا رہا ہے اب وہ بارڈر بند ہو چکا ہے اب ایسی کون سی مشکلات گورنمنٹ کو آن پڑی ہے ایسی کون سی بات حکومت کے سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے آٹے کے ریٹ جو ہے اٹھتی سو سے اٹھا گئے ایک دوں پاون سو پہ لے گئے ہیں تو یہ بہت زیادہ جو مگائی کی جا رہی ہے ابھی آپ کے سبزی دکان کے پاس چلے جائیں تو سبزی سو روپے سے کام میں رکھے حال میں آپ کو کوئی سبزی نہیں ملے گی سات دن کے اندر اندر اگر آٹے کا مصنوع بوران اور قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج کے ساتھ ساتھ روٹی کریٹس بھی بڑھائے جائیں گے انہیت یوسف زائی منصیرہ نیوز ہری پور